موسیقی دوستو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں باتشیت جو انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے وہ حصہ ہے آپ کی مہریز آپ کی لو مہریز آپ کی ارینج مہریز یا ایسے کون سے ہورسکوپ میں یوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی لو مہریز ہو جاتی ہے آپ کا affair چلتا ہے پان سال پین سال سات سال اس کے بعد وہ آپ کی سکسیس فل مہریز میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایسے کون سے یوگ ہیں کہ آپ کو مہریز سے لیٹڈ سٹرگل نہیں کرنی پڑتی برچ چارٹ پلے ای بگ رول جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو اس چیز میں رول ادا کرتا ہے مارس اگر آپ مانگلک نہیں ہو اگر آپ کا مارس پرسٹ ہاؤس فورٹ ہاؤس سیوتھ ایٹھ 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 میں نہیں ہے آپ کے اوپر مانگلک دوش نہیں ہے تو سب سے پلس پوائنٹ تو ایک یہ ہو گیا کہ آپ مانگلک نہیں ہو دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ اگر وینس آپ کے ہورسکوپ میں debilitated نہیں ہے یہ وینس آپ کے ہورسکوپ میں سکس نمبر میں فائیو نمبر میں فور نمبر میں نائن نمبر میں نہیں پلیز ہے بلکہ پائسز میں پلیز ہے تورس میں پلیز ہے اور لبرا میں پلیز ہے اور شکر کے ساتھ سورے کی کوئی یوتی نہیں ہے شکر کے ساتھ منگل کی کوئی یوتی نہیں ہے شکر راہو گیتو کے ایکسز میں اگر نہیں ہے تو یہ دوسرا پلس پوائنٹ ہو گیا کہ آپ کا جو آپ کا جو affair ہے وہ سکسسفل میریج لائف پر کنورٹ ہو جائے گا اگر وینس آپ کے فیفت آنس میں پلیز ہے اگر وینس آپ کے پنچم بھاو میں پلیز ہے وہاں پہ اگزالٹیڈ ہے آن سائن کا ہے لبرا کا ہے تورس کا ہے پائسز کا ہے یہاں بول سکتے ہیں اپنے فرینڈلی سائن جیمینی میں ہے اس کے علاوہ اپنے فرینڈلی سائن میں ہے آپ سمجھ کے چلے ایکویریس میں ہے پائسز میں ہے تو دیفینیٹلی آپ کی جو لو بیریز ہوگی وہ سکسیسفل رہے گی آپ کا آفیئر بڑا سکسیسفل رہے گا اور آپ کا آفیئر لو بیریز میں کنورٹ ہو جائے گا دوستو ایک چیز دماغ میں رکھ کے چلیں جب بھی آپ شادی کو کلکولیٹ کریں تو دی نائن کو دیکھنا نہ بھولیں اگر لگن کنڈلی میں آپ مانگلک نہیں ہو سمجھ کرو آپ کا جو منگل ہے وہ سیکنڈ ہاؤس میں ہے وہ آپ کا تھرڈ ہاؤس میں سکس ہاؤس میں ہے یہ آپ کا نائن تھ ہاؤس میں یہ آپ کا ٹین تھ ہاؤس میں ہے آپ مانگلک نہیں ہو لیکن نواش کنڈلی میں اگر آپ مانگلک ہو تو اس کا 50% ایفیکٹ آپ کی میریز لائف میں پڑے گا تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے سب سے پہلے کیا لگن کنڈلی اور نواش کنڈلی میں آپ مانگلک ہو اگر آپ ہو ان دونوں میں سے ایک کنڈلی میں بھی مانگلک ہو تو آپ 50% مانگلک ہو گئے کیا چندر کنڈلی سے مانگلک ہو دیکھو ایک تو لگن کنڈلی ہو گئی اس سے ہم نے کلکولیٹ کیا کیا اگر پسٹ ہاؤس فورت ہاؤس سیونتھ ہاؤس ایٹھ ہاؤس ایٹھ ہاؤس اگر مانگل ہے تو آپ مانگلک ہو اور اگر ان ہاؤسز مانگل نہیں ہے تو آپ مانگلک نہیں ہو جو کی آپ کی سکسیس فل مہریز کے لیے بہت اچھا وردان ہے اور دوسرا ہم کلکولیٹ کریں گے چندرمہ سے مانگل کہاں پر ہے چندرمہ سے مانگل اگر فسٹ ہاؤس یعنی کی چندرمہ کے ساتھ ہے سیونتھ ہاؤس فورت ہاؤس ایٹھ ہاؤس ایٹھ ہاؤس میں ہے تو آپ چندرمانگلک ہوئے تو آپ ففٹی پرسنٹ مانگلک ہو گئے اور اگر وینس سے بھی آپ مانگلک ہو وینس سے بھی اگر مانگل کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں جس ہاؤس میں وینس پلیز ہے اگر اسی ہاؤس میں مارس ہے یا اس سے فورت ہاؤس ہے سیونتھ ہاؤس ہے ایٹھ ہاؤس ہے ٹویلتھ ہاؤس میں مارس ہے تو آپ کی میریز لائف میں دکھتے آئیں گی آپ کی سکسسفل میریز لائف آپ انجوائے نہیں کر پائیں گے آپ کا فیر ہوگا وہ میریز میں کنورٹ نہ ہو پائے گا یو بل فیس لٹ اف ڈیفکلٹیز یو بل فیس لٹ اف ڈیفکلٹیز آفٹر میریز دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ڈیوورس ہوگا شادی کے بعد اس طرح کے سکھ نہیں ملیں گے جیسے آپ نے سوچے ہوں گے یا جیسے آپ نے چاہے ہوں گے آپ کو اپنا برٹ چارٹ انیلائز کروانا بہت ضروری ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے برٹ چارٹ میں کہی سورے شکر سورے شکر شکر رہو شکر کےتو شکر منگل کی یوتی تو نہیں ہے اگر آپ کے برٹ چارٹ میں یہ یوتیاں ہیں اور آپ ساتھ میں مانگلک بھی ہو تو آپ کا افیر سکسیسفل نہیں ہوگا اس میں آپ کو بہت ساری پرابلمز آئیں گی اور آپ کا افیر شادی میں بھی کنورٹ نہیں ہو پائے گا اگر آپ کا افیر شادی میں کنورٹ ہو پائے گا تو وہ سکسیسفل میریز لائف آپ کی نئی کاؤنٹ ہوگی آپ کے سپاؤس کے ساتھ نہیں بنے گی گھر کا محول اچھا نہیں رہے گا بچے کی پدائش میں دکت ہوگی فائناس کو لے کر گھر میں پرابلم آ جائے گی یو نو ڈیلی انکم کو لے کر گھر میں پرابلم آ جائے گی کرج ہو جائے گا آپ کے سپاؤس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جس سے آپ کی منٹلی یو نو جو سٹیبلٹی ہے وہ خراب ہوگی منٹل پیس خراب ہوگا تو دوستو اگر آپ مانگلک ہو آپ افیر میں ہو اور آپ شادی کرنا چاہتے ہو اور سامنے والا نون مانگلک ہے نہ اپنی لائف خراب کرے نہ سامنے والے کی خراب کرے سب سے پہلے نیرس ایس روڈر سے کنسلٹ کرے ان سے پوچھیں کی کیا اس منگل دوش کا کوئی نوارن ہے ویسے تو آل موسٹ منگل دوش کا کوئی نوارن نہیں ہوتا جو برد چارٹ میں پلانٹ بن گئے نو بڈی چینج یور پلانٹس اونلی آپ کے اچھے پلانٹس کے یوگوں کو بڑا دیا جاتا ہے اور آپ کے برے پلانٹ کے یوگوں کو کم کر دیا جاتا ہے یعنی دبا دیا جاتا ہے اگر شکر جلا ہوا ہے آپ کا سمجھ لیں اگر آپ کا شکر پانچ نمبر کا ہے چار نمبر کا ہے چھے نمبر کا ہے یا آپ کے ہورسکوپ میں ایٹھ ہاؤس میں پلیز جائے آپ کے ہورسکوپ میں سکس ہاؤس میں پلیز جائے تو آپ کی marriage life کو کوئی نہیں بچا سکتا دیکھیں شکر کا اور منگل کا بہت بڑا رول ہے آپ کی successful marriage life میں میں دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں منگل اگر آپ کا منگلی کے دوش نہیں بنا رہا کیونکہ منگلی کے یوگ نہیں ہوتا دوش ہوتا ہے اگر دوش نہیں بنا رہا تو آپ کی marriage life شادی کے بعد بہت اچھی جائے گی اور اگر بشرت یہ ہے کہ وینس بھی اچھا ہونا چاہیے وینس کی بھی placement اچھی ہونی چاہیے وینس exalted ہونا چاہیے یا تورس کا یا لیبرا کا ہونا چاہیے یا جیمینی کا ہونا چاہیے یعنی اپنے فرینڈلی سائن ایکویریس میں ہونا چاہیے کیپریکون کا ہونا چاہیے پھر آپ کی marriage life میں کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کا love marriage جو ہوگا وہ بڑی سکسیسفل رہے گی آپ کا affair love marriage میں convert ہو جائے گا لیکن اگر آپ منگلی ہو ساتھویں گھر کا منگل ہے چوتھے گھر کا منگل ہے فرسٹ آنس کا منگل ہے یا شکر چار پانچ چھے یا نو نمبر میں پلیس ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پرابلمس کا سامنا فیس کرنا پڑے گا سو گائز سب سے پہلے اپنے برچارٹ کو انیلائز کروائیں اپنے نیرے سیسروڈر سے شادی ایک بہت بڑا ڈیسیزن ہے آپ کا ایک گل سٹیپ آپ کی زندگی بھی خراب کرے گا اور آپ کے فرینڈ کی آپ کے لور کی زندگی بھی خراب کرے گا تو کچھ بھی ایسا نہ ہو تو اس سے پہلے آپ اپنے نیرے سیسروڈر سے کنسلٹ کریں ان سے پوچھیں کی which type of planets you have which type of Mars plays in your birth chart which type of Venus plays in your birth chart اگر آپ فیمیل ہیں تو برسپتی کا بھی رول اس میں بہت بڑا ہے کہ برسپتی آپ کے لئے کیسے ہیں برسپتی کہیں میچ کے تو نہیں ہے برسپتی کہیں شترو شیتری تو نہیں ہے کہیں برسپتی کہیں enemy sign میں تو نہیں ہے تو you need to know everything about your birth chart and stay cool man thank you for watching my video نمشکار ساسی کالسلام چاہے ہیں